ملک بھر کے تاجر ایک ہو گئے سوابی کرک اور سواد میں مارکٹوں کو تالے لگے رہے تاجروں کے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر دورانیاں بڑھانے کی دھمکی امیر جماعت اسلامی نے تاجروں کی ہرطال کا کریڈٹ لی لیا حافظ نیم اور احمان کا تاجروں سے اظہار تشکر بولے شٹر ڈاؤن ہرطال پہلا قدم ہے اگلا لاحے عمل بھی دیں گے پورے ملک کا بجلی ٹیرف کم ہونا چاہیے کوم آئی پی پیز کا بوجھ مزید برداشت نہیں کرے گی تمام راستے بند کیے گئے تو حکومت ہٹانے کی تحریک شروع کر سکتے ہیں ایف پی آر جو کر سکتا تھا کر دیا تاجر برادری کے لیے آسان ٹیکس ریٹرن فارم جاری نان فائلرز اپنی مدد آپ کے تحت فائلر بن سکیں گے تاجر دوست سکیم کے تحت وصول کیا گیا ایڈوانس ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہوگا آسان ٹیکس ریٹرن میں ٹریڈرز اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر درج کریں گے اس بینک اکاؤنٹ میں ریفنڈ کی رقم خودکار طریقے سے ریفنڈ ہو جائے گی آسان ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی گئی آمدن پر ہی ٹیکس لگایا جائے گا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ڈی چاک میں دھرنا دے دیا پولس کی بھاری نفری ریڈ زون میں تائینات واتر کینن بکتر بند گاڑیاں اور قیدی وینس پہنچا دی گئیں مظاہرین کا فیصلہ باپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ کر دی پاکستان کی ریٹنگ سی ڈبل اے تین سے بڑھا کر سی ڈبل اے دو کر دی گئی پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بھی کم ہو گیا موڈیز کے مطابق ریٹنگ پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کی وجہ سے بہتر کی گئی پاکستانی مشد کی آؤٹلوک بھی مصبت قرار کراچی کو بادلوں نے ڈھامپ لیا وقفے وقفے سے بارش جاری کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا کراچی میں اگلے تین روز میں دو سو میلی میٹر بارش کی پیش گئی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کر دیا شدید بارشوں کی پیش نظر زلہ بستی کے تمام تعلیمی دارے کل بند رہیں گے سندھ میں مسلہ دار بارش ہیں سانگھڑ میں تین سو بائیس میلی میٹر برسات ریکارڈ حدراباد عمر کو ٹنڈولا یار دادو میں بادل کھل کر برسے ٹھٹھا میں تین سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گئی کر دی گئی حدراباد میں کل تعلیمی دارے بند رہیں گے زلہ بدین میں تعلیمی داروں میں دو دن کی تحتیل کا اعلان وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا مختلف علاقوں کا دورہ کہتے ہیں اندرون سندھ کئی شہروں میں خطرات ہیں ابھی ہر جگہ حالات قابو میں ہیں ملک میں مونسون کا تگڑا سپل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ملتان، سرگودہ، گجرانوالا، حافظ آباد، جہلم گجرات اور چنیوٹ میں موسلہ دار بارش ہوئی مہکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہے گا سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں فلڈنگ کا خطشہ ہے مینواز شریف لندن جانے کے لیے تیار آئندہ ماہ ستمبر کو برطانیہ روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم لندن میں ڈاکٹروں سے طبی معاینہ کرائیں گے دو سے تین ہفتے تک قیام کریں گے حکومت نے اپنی پٹاری کھول دی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد تئیس کرنے کا فیصلہ دانیال چودری کا نیجی بل اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل بل کے مطن کے مطابق ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز التباہ کے باعث ضروری ہے ججز کی تعداد بڑھانے سے ججز پر دباؤ میں کمی آئے گی سائیور ٹرائم، محولیاتی قابانین، عالمی تجارت کے ماہرین کی ضرورت ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی سا نے تیرہ ستمبر کو جڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ججوں کی تقروری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی اجلاس میں شریک ہوگے پاکستان حملوں میں فتنہ الخوارج ملاوث ہے حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے فتنہ الخوارج کو ہر صورت روک نہ ہوگا وزیر داخلہ موسیٰ نقفی نے یو این نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کو آگاہ کر دیا یو این نمائندی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی برائے سینیٹر تلال چودری کے پی ٹی آئی پر وار بولے تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار ہے یہ تقسیم پیسوں کی بندربانٹ پر ہے پورا پاکستان خود کو انقلابی کہنے والوں کا تماشا دیکھ رہا ہے لوٹ مار اور کرپشن کرنے والوں کو بانی پی ٹی آئی تحفظ دیتے رہے کیے پی میں کرپشن کی بات کرنے والے وزیر کو ہی فارق کر دیا گیا امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ کیس کے پہلے ملزم کو چار سال قید کی سزا بنا دی گئی عدالت نے دو ہزار در جرمانہ بھی آئیت کر دیا سزا ختم ہونے کے بعد سپاکس کو تین سال تک نگرانی میں بھی رکھا جائے گا امریکی اخبار کے مطابق مائٹل پاکس کو مارچ میں وفاق کی جیوری نے اصور وار ٹھہرایا تھا غریب باپ بیٹی کو گاڑی تلے کچھلنے والی امیرزادی نشے میں ٹن تھی اور اب پتی خاندان کی بہو نے بندہ میں زمانہ آئیس کا نشہ کیا ہوا تھا یورین ٹیسٹ رپورٹ سے شواہد مل گئے ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ دو سے تین دن کے لیے سیل کر دی گئی مقدمے میں ممکنہ طور پر موٹر وہیکل آڈیننس کے تحت بھی دفعہ شامل کی جاتی ہے بے مثال جررت اور بہادری کی لا زوال داستان سپاہی مقبول حسین کا چھٹا یوم وفات انیس سو پینسٹ کی جنگ کے دوران بھارت نے قید کیا دوران قید بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا پاکستان مخالف نعرے لگانے سے انکار پر سپاہی مقبول حسین کی زبان کار دی گئی چار دہائیوں تک بھارتی قید میں رہے سترہ ستمبر دوہزار پانچ کو رہا ہوئے دوہزار آٹھ میں ستارہ جررت سے نواز آگیا بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی حسینہ باجت نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی جماعت اور سٹوڈنٹ سوینگ کسی دہشت گردی میں ملاوث نہیں حکومت مخالف مظاہروں پر یکم اگز کو پابندی لگائی گئی تھی تہشت گرد اسرائیل کی کار روایاں جاری نور شمس پناگزین کیمپ دیر البلا خان یونس میں حملے مزید بیس فلسطینی شہید متعدد زفنی ہو گئے غزہ میں شہادتیں ساڑھے چالیس ہزار کے قریب پہنچ گئیں خواتین سمیت لاکھوں فلسطینی خوراک سے محروم امنسٹ انٹرنیشنل کا جنگی جران کی تحقیقات کا مطالبہ سعودی عرب فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فلسطینی صدر محمود عباس کی ملاقات غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر تباتلہ خیال سعودی ولی اہد نے کہا کشیدگی کے خاتمے کیلئے فریکین سے رابطے میں ہیں فلسطینی صدر نے شہزادہ بن سلمان کی کوششوں کو سرہا قتل کے مقدمے میں نامزد بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن دوسرے ٹیسٹ کے لئے دستیاد شکیب الحسن کو مقدمے میں بنگلہ دیش طلب نہیں کیا جائے گا صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق اف آئی آر اتدائی مرحلے میں ہے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا شکیب الحسن کھیل جاری رکھیں گے نائجیریا میں سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں 170 افراد حلاق دو لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے ملک شمالی حصے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ روس کے یکرین پر مسلسل دوسرے روز فضائی حملے کیف اور دیگر علاقوں پر مزائل حملوں میں 6 افراد حلاق 47 زخمی ہو گئے یکرینی صدر کے مطابق روس نے سو سے زائد مزائل اور ڈرون لانچ کیے یکرین کے کئی علاقے بجلی اور پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے یوراگوائے کے فوٹبالر میچ کے دوران کھیلتے ہوئے انتقال کر گئے 27 سالہ جان ایسکو یوردو برازیل میں میچ کھیل رہے تھے ایسکو یوردو کی موت دل کی دھڑکن میں بے قائدگی کے باعث ہوئی انگلینڈ کے بیکٹر ڈیویڈ ملان کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹارمنٹ کا اعلان ڈیویڈ ملان نے 22 ٹیسٹ، 30 ونڈے اور 62 ٹی ٹی مقابلوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی وہ ٹی 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 کے نمبر ون بلے باز بھی رہے شاعر اور گیت نگار کلیم عثمانی کے دنیا چھوڑے چاپس سال بیٹ گئے لا زوال گیت اور بے مثال ملی نغمے سماتوں میں رس کھول رہے ہیں کلیم عثمانی کے نام سے شہرت پانے والے معروف شاعر کا سلنام اعتشام الہی تھا موسیقی